ایران کی راجدھانی تہران ایرانی ریولوشنری گارڈ کوپس کو اسرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کا آدیش تک دے دیا ہے لیکن اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کے اوپر جوابی حملہ ضرور کرے گا اور ایسے میں ایران خود کو کیسے بچائے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے دراصل ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے اور اب اسی کڑی میں امیریکی اخبار دہ نیو یورک ٹائمز نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے نیو یورک ٹائمز کا کہنا ہے کہ روس ایران کو ائر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار روک کرن دے رہا ہے جو اسے اسرائیل کے جوابی حملوں سے بچائیں گے دراصل ایران کے نئے راشترپتی مسود پزشکین نے روسی سرکشہ پریشت کے مکھیا سرگی شوہیگو سے ایک بڑی میٹنگ کی تھی اس دوران ایرانی راشترپتی نے روس سے ایڈوانس ہتھیار مانگے تھے یہاں تک کی پزشکین نے ایک بار پھر سے روس کے ساتھ اپنی رن نیتک ساجے داری کو بڑھانے کی پرتیبت تاجاہر کی تھی پزشکین نے شوہیگو سے کہا کہ روس ان دیشوں میں سے ہے جو ایرانی راشتر کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑا رہا ہے اور اسرائیل کی گازہ میں آپرادھک کاروائی اور تہران میں پچھلے ہفتے ہماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کی ہتھیا اسرائیل دوارہ کیے گئے سب ہی انتر راشتر کانونوں اور نیموں کے کھلے اولنگھن کا اودارن ہے پزشکین نے آگے شوہیگو سے یہ بھی کہا کہ ایران اور روس کی ساجہ ستیتی ایک بہو دھروویہ دنیا کو پڑھاوا دینا ہے جس سے نشچت روپ سے ایک ویشفک سرکشا اور شانتی کو پروچساہن ملے گا آپ کو بتا دے کہ میڈلیسٹ کے سنگکٹ اور روس یکرین یودھ نے پوتن اور ایران کی دوستی کو اور مجبوط کیا ہے کیونکہ یکرین میں جب روسی سینا کمزور پڑھنے لگی تھی تب ایران نے اسے ہزاروں گھا تک کامیکیز ڈرونز اور مسائلے سپلائی کی تھی جن کے دم پر روسی سینا نے یکرین میں بہت بڑی تباہی مچائی تھی روسی سینا نے ایرانی ڈرونز سے یکرین کے بجلی گھروں اور انے مہتپون ٹھکانوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور ایران کے ان سستے ڈرونز کا یکرین کے پاس اس وقت کوئی توڑ نہیں تھا وہیں میڈلیسٹ کی بات کریں تو روس ہماس اور ہجباللہ کا بہت بڑا سپورٹر ہے اور ان دونوں ہی گھٹوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہاں تک کہ ہماس کے نیتا کئی بار موسکو کا دورہ بھی کر چکے ہیں وہیں پتن نے اسماعیل ہانیا کی ہتیا کی بھی بھرسک نندہ کی ہے روس نے فلسطین کو لے کر بھی ٹو سٹیٹ فورمولا پر اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطین کے پکش میں ہے اور اب جب ایران اسرائیل پر بدلے کی کاروائی کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو روس اسے یہ ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم دے کر اسرائیل یا امریکہ کے جوابی حملوں سے بچانا چاہتا ہے حالانکہ روس کے کئی ہتھیار ایران کے پاس پہلے سے ہی ہیں اور ایران کے راستے یہ ہتھیار ہجگللہ اور ہماس تک بہت چکے ہیں موسیقی موسیقی